آپ قرآنیں پاک پڑھیں پھر وہی رونہ رونگا کہ اللہ آپ کو قرآن کے قلیل لائے اور آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اس میں غور کریں اس میں فکر کریں تفکر صدبر خود قرآن کہتا ہے کہ مجھ میں فکر کرو سوچو سوچ کے پڑھو ہم نے اسے کتاب برکت مانا غلافوں میں لپیٹا خشبوں میں بسایا آنکھوں سے لگایا مو سے چوم لیا عدالتوں میں سروں پہ اٹھا لیا یہ ہم نے اس کتاب سے صلوک کی ہے کبھی اس کی نمیش ہوتی ہے کہ یہ سونے کے تاروں سے لکھا گیا ہے آو دیکھو کبھی فوکس کر کے اسے اتنا چھوٹا مختصر چھاپ دیا جاتا ہے کہ خرد بین کے سوا پڑا نہیں جاتا حالانکہ قرآن کا لفظی مانا ہی یہ ہے کہ وہ کتاب جو پڑھی جائے میں نہیں اس کا یہ لیکن ہم عجمی مسلمان ہیں نا عجمی مسلمان ہم ظاہری ٹیپ ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں اس پہ ہم خوش رہتے ہیں ظاہری ٹیپ ٹاپ وہ جو شریعت کی رو ہے وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے تقاضے ہیں ان سے ہم صرف نظر کرتے ہیں اس پر ہم غور نہیں کرتے ادھر ہم نہیں جاتے ہم ظاہری ٹیپ ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں کفن ہونا چاہیے آبِ زمزم سے دھلا ہوا یہ ہماری سوچیں ہیں کہ آبِ زمزم سے دھلا ہوا کفن اگر بیت پہ ڈال دیا گیا ہے تو چاہے وہ سور خور ہو رشوت خور ہو زخیرہ اندوز ہو غریبوں پہ ظلم کرتا ہو قاتل ہو زانی ہو شرابی ہو اللہ کہیں گے بھون آبِ زمزم دھا کفن پا کے آگیا چلو اس لطے بھیجو لجنہ یہ ہماری خیال ہیں یہاں حالانکہ یہ اللہ کے عادل کے خلاف ہے اللہ کے عدل و انصاف کے یہ سریعاً خلاف ہے وہ جو عرب کے مسلمان ہیں میں نے جو لفظ بولا عجمی مسلمان جہاں سے اسلام پھوٹا تھا وہ لوگ ان ظاہری تیر ٹاپ سے باہر ہیں آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ سعودی عرب کا سب سے بڑا فرما روا الملک عبدالعزیز اس کی قبر کہاں ہیں عالم اسلام کا بہت بڑا محسن شاہ فیصل مرہوم کہاں دفن ہے کیا وہ جنت البقی کے دروازے کے دری ان کی قبر نہیں بنا سکتے تھے جنت المالہ میں بندہ داخل ہو تو پہلی قبر ان کی ہو بنا سکتے تھے لیکن وہ اسلام کی روح تو سمجھتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ قبر کی جگہ نے آب زمزم سے دھلے ہوئے کفن میں نہیں بخشوانا مغفرت ہونی ہے اس بندے کی جو ایمان لایا اور عامالِ سالحہ کیے میشہ میشہ اللہ کے رسول کے آقام کے مطابق بزاری ہے تو وہ جنت کا حق دار ہے قرآن نے کسی جگہ پہ نہیں کہا کہ آب زمزم سے دھلہ ہوا کفن پہن کے آئے تو ماف کر دو جنت میں بھیل دو کسی جگہ پہ نہیں کہا پھر کہتا ہوں اللہ تمہیں قرآن کے قریب لائے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ قَعْنَتْ لَهُمْ جَنَّاكُنْ فِرْدَوْسِ نُوزُ لَا سبحان اللہ ایمان اور اعمالِ صالحہ اگر کسی بندے کے دوست ہیں تو مرنے کے پاس ہمارے پاس آئے اللہ کہتے ہیں میں بیز بانا تو میرا مہمان ہے لوزولا لوزولا جنَّاكُنْ فِرْدَوْسِ نُوزولا سبحان اللہ تو ہم عجمی مسلمان زہری کی تاپ پہ مر جایا کرتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری میج پر آیت و کرسی والی چادر ضرور ہونی چاہیے چاہے وہ گالے رنگ کی ہو سبز رنگ کی ہو نیلے رنگ کی ہو جبکہ آمنہ کے لاغ کہتے ہیں کہ اپنے مردوں کو سفید کفن دو وہ کیا پسند کرتے ہیں کونسا رنگ لیکن ہم نے وہ نہیں ماننی کہ اوپر کوئی چادر ڈال دے سفید جس طرح آمنہ کے لاغ کی مرضی ہے یہ سمجھ لئے ہیں کہ آیت و کرسی لکھی ہوئی چادر پر شوالے کی چاہے ساری زندگی وہ آیت و کرسی کے قریب ہو نہیں آیا اس نے زندگی آیت و کرسی کے مطابق نہیں گزاری کئی لوگ نادان قسم کے قبر میں اید نامہ رکھتے ہیں بھئی کیا ضرورت ہے اس کتاب کی کیا شریعت میں میرے نبی کی سیرت میں سنب میں صحابہ کے مصوبہ میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے کہ انہوں نے قرآن کا کوئی بھرک رکھ دیا ہو پتے پہ لکھ کے قرآن وہاں رکھ دیا ہو نہیں ملتی ہے ہم ہیں عجمی مسلمان زیری کیپتہ قرآن کو جھون لیا آنکھوں میں بسا لیا اور خوشبو میں بسا لیا ویشمی غلافوں میں لپیٹ لیا اس کی نمیشو لگا لی اس کی طرف پیٹ نہیں کرنی یہ بڑا عدب ہے ہمارا یہ بڑا عدب ہے ہمارا پیٹ کرنے کا مطلب کیا تھا کیا مطلب تھا کہ قرآن کو پیٹ نہ کرو ان بڑکوں کو پیٹ نہ کرو حد دو گئی پڑے لکھے لوگ اس محامرے کوئی نہیں سمجھ سکے جو شریعت کا مطالبہ تھا مطالبہ پیٹ کرنے پیٹ کرنا کنایا ہے کس سے اعراض کرنے سے پیٹ دینا کنایا ہے روح گردانی کرنے سے پیٹ دینا کنایا تر بولتے ہیں بات کے نہ ماننے سے قرآن کو پیٹ نہ دو یعنی اس کے احکام کو پیٹ دو یہ مطلب تھا اس کے احکام مانو جو یہ کہتا ہے وہ مانو اس کو پیٹ نہ دو ہم نے سمجھا اے پیٹ نہیں دے لے زیری مینہ